مویشی منڈی پنجا فیشل مناظرین آپ کو ویلکم کہتا ہوں اور آج میں مجود فتح پر مویشی منڈی میں اور یہ منڈی جو ہے ہفتہ وار منڈی ہوتی ہے یعنی ہر سنڈے کو لگتی ہے اور یہاں جہاں تیار مال بھی مجود ہوتا ہے دودھ دینے والے جانور مجود ہیں بچڑیاں بچڑے ہر طرح کا جانور ہوتا ہے بڑی منڈی ہوتی ہے اور آپ کو بچڑیاں دکھاتا ہوں اور سامنے میرے کھڑی ہیں اور ان کے مطالق آپ ڈیٹر لیتے ہیں بھائی جان کون سی نسل میں ہیں بھائی جان یہ کون سی نسل میں یہ پیور فریزن میں آچھا پیچان کس طرح کی جا سکتی ہے پیور فریزن کی کیا پیچان ہوتی ہے اچھا کان چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اچھا سر سے مہنی ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اور ان کے تقریباً دودھ یہ کتنا دیتی ہیں جب تیار ہو جاتی ہیں اچھا پندرہ بیس پہ یعنی پچیس تیس پہ چلی جاتی ہیں اچھا یہ ساری کھری کھڑی ہیں اچھا یہ بھی دو دعوت ہے ٹھیک اندر سے خوش گئے اور اس کی کتنی ڈیمانڈ کتنی ہے ایک پنجتالیس مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے جی ناظرین اس کی جو ایک پنجتالیس مانگ رہے ہیں لیکن اگر آپ نے خرید نہیں ہے تو آپ کو مزید ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا آپ کو فون نمر بھی بتا دیتے ہیں آپ ان جو ہے منڈی کے بعد بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا فام ہے اپنا وہاں بھی بچڑی ہیں چوبیس گھنٹے مجود ہوتی ہیں ہر طرح کی بچڑی ہوتی ہے اور اچھا بجن اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے اس کی ایک چالیس ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ بھی دو دعوت ہے اندر سے خوش کیا ہے ٹھیک ہو گیا اور یہ کون سی نسل کون سی ہے جرسی فریزن میں ہے ٹھیک ہے اور یہ بھی فریزن میں ہے اور یہ بھی دو دعوت ہے اچھا دو دعوت ہے اور اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے ایک پینتیس ہے ٹھیک ہے اور یہ جو کھڑی ہے درمیانی یہ کراس میں ہے اس کی کتنی ڈیمانڈ ہے ایک بھی یہ بھی اچھا یہ کھی رہی ہے ساری مونی ہے ٹھیک ہے اچھا بھائی جانا اپنا فون نمبر بتانا زیرو تین سو پورا چھتی گیار آٹھ سو ٹھیک ہے ہی مونی ہے ٹھیک ہے ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہےہ ڈیمانڈ کے پاک پر چھتیز نہیں چھتیل چاہوں گا اور جتنا میرے چینل کو پرموٹ کریں اس کا شکریہ دا کرتا ہوں اسی طرح آپ نے میرے چینل کو پرموٹ کرنا ہے اور اسی اتنا تعاون جاری رکھنا ہے اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں اور اپنا خیار رکھیں اپنے پیاروں خیار رکھیں اور میں اسی کے ساتھ اجاز چاہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ